اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم موار کا اندر پہچھوڑے ہیں جی یہاں میں ہدای سکیتے zus کی دوڑی میربانی یونکہ میرے گو سا ہوتا پھر میرا گو رہا دی ناؤں بجی پہنچ سا موار مکیم تا پچھا ہے نہیں یہ زیستریشن کی تھیوے ٹکٹ دیکھا ہے موسیقی جدہ بلکہ اپنے گھر پہنچ چکا ہوں انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا سوائے پی سی آر ٹیسٹ کے کوئی بھی چیز بھی چیک نہیں کیونہوں نے لے جی وہ کہہ رہا ہے جی کچھ بھی نہیں پوچھا کچھ بھی چیک نہیں کیا ماں سوائے پی سی آر ٹیسٹ کے سر جی کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ اپنے گھر سے اللہ کا نام لے کے نکلیں آپ کو رستے میں انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی اللہ خیر کرے گا یہ جتنے آدمی آ رہے ہیں آپ نے سب کی باتیں سنی میں تقریباً اکثر لوگوں کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ ان کی باتیں سنیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں سے آدمی یہ کہے کہ مجھے کوئی مشکل پیش آ رہی ہے خالی ایک دو چیز ہے میں نے آپ کو پہلے اس کے بارے میں کہایا کہ آپ کی جو ویکسین ہے اس کو ضرور آپ پہلے اپلوڈ کریں ضروری ہے جب ویکسین آپ کی یہاں پہنچ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریڈی ہیں پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی آپ کے پیپر ریڈی ہوں گے یہ اور بات ہے کہ ایک توکل نہ کہ آپ مثلا سیڈ نہیں کھل رہا یا سیتی کی جو پہ 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 وہ نہیں کھل رہی لیکن جب آپ ایمیون ہیں آپ کلیر ہیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں وہ اپلیکیشن نہیں بھی کھولے گی نا پھر بھی آپ جا سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ خالی آپ کی جو ویکسین ہے وہ اپروڈ ہونی چاہیے وہ ایم او ایچ پر جانی چاہیے تو ضرور اپنی ویکسین کو جناب چیک کریں کہ آپ نے واقعہ بیجی ہے اگر کسی نے بیجی ہے تو واقعہ اپروڈ ہو چکی ہے یا ابھی تک ایسے ہی پڑی ہے یا اس نے بیجی نہیں ہے یا ریجیکٹ ہو گئی تھی یا کیا ہوا ہے پلیز اپنی ویکسین کو ضرور چیک کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کو اس وقت چیک کریں جب آپ دبائی پہنچ جاتے ہیں نہیں دن رہ گئے ہیں پلیز میرا ضرور چیک کریں اس کا کوئی حل کریں بھئی اس کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے حل وہی ہے جو آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنے گھر میں جب آپ نے ویکسین لگوالی ہے اگر آپ سعودی عربانہ چاہتے ہیں اور آپ نئے ویزے والے نہیں ہیں اور آپ ویزے والے بھی نہیں ہیں آپ اکامہ اولڈ رہے ہیں اور آپ نے ویکسین لگوالی پاکستان سے تو پہلی فرصت میں آپ اپنی ویکسین کو ام او ایس کی ویب سیٹ پر ضرور اپلوڈ کریں ضرور پیجئے ان کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا نیکس پروسس شروع جائے گا انشاءاللہ جناب فرائٹوں کے بارے میں بھی کوئی نئی بات نہیں آ رہی نہ ہی چھٹی کے بارے میں بڑھنے کے بارے میں کوئی بات آ رہی ہے ایک بات تو ضرور ہوگی یا چھٹی بڑھ جائے گی یا انشاءاللہ فرائٹیں کھل جائیں گی کوئی نہ کوئی جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ اچھا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو جناب ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے ساتھ پھر حضر ہوں گے تھوڑا سا اردو تھوڑا پنجابی تاکہ سب کو سمجھ آ جائے کافی لوگ شکوا کرتے ہیں کہ سردیہ پنجابی بولتے ہیں اردو کیوں نہیں بات کرتے ہیں تھوڑی سی اردو بھی بولتے ہیں جناب کیوں نہیں اردو بولیں گے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے نمبر لکھ لیں اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا 0092 307 588770 0092 307 588777 تین بار پھر 0 0092 307 588 777 پنجابی دوچ ندی کنارے بول بیٹھی بینٹرنہری جوڑا زندگی رہی سے پھر ملانگے دل نہیں کرنا تھوڑا سونے گا آپ دے والے جناب انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تھی پھر ملانگے پھر دب شب نہ مانگے اللہ حافظ